اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی لتی بین الاتحرین واللعن الدائم وعلا عدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم ابلوالدین والاقربین صلوات اللہ محمد وعالی محمد محترم سامین مظلومہ کائنات کے مظلوم فرزند کیزا دارو بڑی تیزی کے ساتھ ایامِ ازا گزرتے چلے جا رہے ہیں فاطمہ زہرہ علیہ السلام کو پرسہ دینے کے دن کچھ ہی ہمارے ہاتھوں میں باقی ہیں اکثر ایام گزر چکے ہیں انشاءاللہ جو ایام باقی ہیں ہم کوشش کریں ہر انسان اپنے طور سے اس کائنات کی سب سے مظلومہ شہزادی کے بارگاہ میں ان کے مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کر سکیں موضوع جو شروع کیا تھا سائعی قرآن اور نحج البلاغہ میں جسٹس اور عدالت کے حوالے سے اسی آیت کو میں نے آج بھی انوانِ کرام قرار دیا ہے اللہ رشاد فرماتا ہے صاحبانِ ایمان تم عدل و انصاف قائم کرو عدل و انصاف کو سپورٹ کرو اب یہ عدل و انصاف چاہے تمہارے اپنے بارے میں تعلق اپنے بارے اس تعلق رکھتا ہو تمہارے والدین ہو عائزہ ہو اقربہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآنِ مجید میں عدل کو تقوی قرار دیا ہے عدلو ہوا قرب للتقوی اللہ نے قرآنِ مجید کی آیات میں عدل کو مختلف عنوان سے پیش کیا ہے مختلف انداز سے فرمایا ہے حتیٰ کے شریکِ حیات کے ساتھ بھی خدا و اندیالم قرآن میں رشاد فرماتا ہے جہاں شادیوں کے حوالے سے آیت میں رشاد ہوا ہے تم شادی دو کرو تین کرو چار کرو لیکن شرط یہ ہے کہ تم عدالت قائم کرو اور اگر عدالت قائم نہیں کر سکتے ہو اللہ واحدہ تو پھر تمہیں صرف شادی ایک ہی کرنے کا حق ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پھر میں اپنی بات کو دورا ہوں شاید یہاں تو یہ بات آسان نہیں ہے کہ انسان شادی کے اوپر شادی کرے اور گھر میں سکون و اتمنان کے ساتھ زندگی بھی گزارے اتنے آسان نہیں ہے البتہ امریکہ کے دور میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں ان لوگوں میں بلکل کومن ہیں وہاں پر بھی ہندو پاک جو ایشین کمیونٹی ان کے لیے یہ حالات ناسازگار ہیں مگر افریقین حضرات ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا مگر شادی میں وہ کنجوس نہیں ہے سلامت و محمد و عالم برحال میرے عزیزو وہ میرا محضو اس وقت نہیں ہے لیکن اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ شادی اگر تم عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو تو خدا نے آپ کو رضا دی اجازت دی لیکن اگر وہاں بھی پہنچ کر تم عدل و انصاف قائم نہ کر سکو تو پھر صرف ایک ہی شادی کرنا شاید آپ نے نام سنو مرہوم خطیب اہل بیعت مولانا کررار حسین صاحب قبلہ وائز جو اندوستان کے ایک ماہ ناز خطیب تھے بہترین وائز بہترین مناظر خدا ان پر اپنے رحمتوں کو نازل کریں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی ٹوپک کے اوپر تو بڑا اچھا جمعہ انہوں نے دکھا کہ اللہ نے مصرہ و ثلاثہ و ربا کہہ کر کہا اللہ واحدہ یہ جو کہا اللہ واحدہ کہا یعنی اگر تم عدل و قائم نہ کر سکو تو بس ایک کرنا کہ اللہ نے یہ اللہ لگا کر کہا بس ایک ہی کرنا دوسرے کی بارے میں سوچنا بھی نہیں اس لئے کہ تمہاری حدوں سے بہت دور کی بات ہے جو تم عدل و انصاف قائم کر سکو اور خدا واقعا جو اللہ نے شریک حیات کے لئے الفاظ استعمال کیے ہیں لِتَسْقُنُوا اِلَيْحَا وہ تمہارے لئے ذریعہ سکون ہے زندگی کا ہر سکون اگر شریک حیات صحیح مل جائے تو انسان کی زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے لہذا خدا کرے اللہ سب کو شریک حیات نیک سالحہ اچھی عورت انسان کی زندگی میں آئے بہرحال آپ میرے اندیزو میرا موضو عادل ہے اللہ نے کہا حتیٰ کے اقوال میں وَإِذَا قُلْتُمْ جب تم بات کرو جب تم ٹوک کرو وہاں پر بھی عدل کی بات ہے قرآن نے کہا یعنی یہ ساری آیتیں ہمیں دعوت دینا چاہتی ہے کہ تم کسی مقام پر بھی عدل سے بھاگ نہیں سکتے گھر کی لائف ہو تو عدل ہو لوگوں سے بات کرنے کی لائف ہو عدل محکمہِ قضاوت و ایک کوٹ میں اگر آپ حاکم ہو تو عدل ہو انبیاء آئے تو عدل ہو اوسیاء آئے تو عدل ہو سارے کے سارے نبیوں کو قرآن مجید کو اولیاء کو بھیجنے کا اللہ کا ایک ہی مقصد کہ تم عدالت کو قائم کرو کل جہاں تک میں بات کو لے کے آئے تھا میں نے کہا نحج البلاغہ میں خطبہ نمبر 126 میں مولا کائنات کے پاس جب لوگوں نے آکے مشورہ دینا شروع کیے مولا آپ فلا کو نہ ہٹائیے فلا کو نہ چھوڑیے ان کو چلنے دیجئے تو مولا نے بہت دو ٹوک بات کریے بہت صاف لفظوں میں رشاد فرمایا اتا امروننی ان اطلب النصرہ بالجور فی من ولیت علی کیا تم مجھے یہ دعوت دینا چاہتے ہو کہ جن کے اوپر میں ولی بنایا گیا ہوں حاکم بنایا گیا ہوں سرپرس بنایا گیا ہوں اور رہبر بنایا گیا ہوں قائد بنایا گیا ہوں ان کے اوپر ظلم و جور سے مدد طلب کروں خبرتار کہتے ہیں لو کان المال لی لسویتو بینہم اگر یہ مال میرا اپنا پرسنل پروپرٹی ہوتا لسویتو بینہم تو میں ان سب کے درمیان بلکل اکول برابر تقسیم کرتا جو جس کا حق تھا والمال مال اللہ یہ تو میرا بھی نہیں ہے یعنی انسان کو اپنے مال میں حق ہوتا ہے جس کو چاہے دے دیں مولا فرماتے ہیں مثلا ابھی میرے پاس میری انگوٹی میرے ہاتھ میں ہے میں جس مومن کو چاہے دے سکتا ہوں دینے والا نہیں اس رواد المحمد والے محمد لیکن میرا حق ہے جس کو چاہے میں دے سکتا ہوں یہ میرا اپنا مال ہے لیکن مولا کہتے ہیں نہیں اگر میرا بھی ہوتا تو میں جس کو جتنا حق دار ہوتا اتنا ہی دیتا بس وَإِنَّمَ الْمَالْ مَالُ اللَّهِ یہ مال تو اللہ کا مال ہے اس کو کیسے بھی لوٹا دوں اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ عِيْتَعَ الْمَالِ فِي غیرِ حَقِ حق جس کا نہ ہو اس کو مال دے رہا تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ یہ اسراف ہے اور تبذیر ہے اس کے بعد پھر مولا کہتے ہیں اور یہ جو مال لوگوں کو دیا جا رہا ہے خاندانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے عزیز و اقرابہ میں اٹھایا جا رہا ہے بنِ عمیہ کے مالوں کو مالدار بنایا جا رہا ہے کروڑ پتی بنایا گیا ہے ان کو کہ یہ مال دنیا میں انسان کو تو باعزت بنا دیتا ہے لیکن آخرت میں پستیوں میں اتار دیتا ہے یہ نحج البلاغہ میں مولا کا فرمان تو اب اگر آپ غور فرمائیں مولا نے دعوت یہ دی ہے کہ البتہ ہم مولا نہیں بن سکتے اور سوچنا بھی نہیں یہ سوچنا بھی خود گناہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مولا بن جاؤں تو یہ تصور بھی خود گناہ ہے اگر کسی بڑے سے بڑے عظیم سے عظیم صحابی نے جب قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد حساب کیا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں میرے مولا نے اتنے قتل کیے ہیں اگر اتنے اور کر دیتا تو میرے مقتول بھی علی کے برابر ہو جاتے مولا نے پلٹ کر کہا مالک تو نے ہر اس کو قتل کیا ہے جو تیری تلوار کے سامنے آیا ہے میری تلوار نے نسلوں کو دیکھ کے کاتا ہے میری تلوار ایک سکھ شاعر تھا ہندوستان میں اس نے اچھا شعر کہا تھا میری تلوار پہ دھبا نہیں خون ناحق کا علی کیوں تلوار ہے اس کی تلوار پہ دھبا بھی نہیں ہے کسی ناحق خون کا یعنی اگر علی کی تلوار بھی جلتی ہے تو دیکھ لیتی ہے عدالت کے تقاضوں کو اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا تو میرے حدیث ہو جس کی تلوار کو اتنا فقر ہو اس کے کردار کو کتنا فقر ہوگا یہ ہے علی اس کے بعد آگے بڑھئے مولا کائنات ابن عباس جانتے ہیں آپ عبداللہ ابن عباس بڑے مشہور ہے علماء اہل سنت کے یہاں تفسیر کا سب سے بڑا مرکز مرجع موا منبع جو بھی کہیے وہ یہی سے ہے ان سے ہی روایتوں کو نقل کرتے ہیں تفسیر میں لہٰذا قال عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس نے کہا دخلت علی امیر المومنین توجہ کے ساتھ یہ نحجل بلالگا کے ہیرے ہیں جو آپ کے اس خدمت پر پیش کر رہا ہوں یہ مولا کے بیانات ہیں میرے عزیزو دخلت علی امیر خطبہ نمبر 33 ہے دخلت علی امیر المومنین میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کیا دیکھا وہ اپنے جوتے کو گھاٹ رہے تھے خلیفہ اے وقت امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ نبی کا جانشین اپنی جوتیوں کو گھاٹ رہا ہے کیا کہا مولا نے مولا نے سوال کیا ابن عباس ما قیمت ہا زن ناعل اس جوتے کی کیا قیمت ہے قلت لا قیمت لہ لا قیمت لہا ابن عباس نے پلٹ کر کہا مولا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آئے قربان جائے مولا پہ جواب سنیا مولا کا ابن عباس سے مولا سوال کر دے کیا قیمت ہے اس جوتے کی ابن عباس نے پلٹ کر بڑی آسانی سے کہہ دیا مولا کوئی قیمت نہیں ہے جوتا ٹوٹ چکا ہے جوتا آدمی ٹوٹنے کے بعد پھیک دیتا ہے اسپیشل آج کی جو بچے ہیں نا ذرا سا خلی نشان آیا پاپا آئی وونٹ نیو مجھے نیا چاہیے وہ بھی اچھی بڑی کمپنی کا چاہیے وہ لگا نہیں چاہیے جو فیمس کمپنی ہو برانڈیڈ ہو مولا خود گانٹ رہے ہیں سیکھو میرے علی کے چاہنے والوں مولا کے شیرت اس کے بعد مولا کہتے ہیں واللہ لہیہ احبو من عمرتکم اے ابن عباس جس جوتے کی تمہاری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے علی کے نزدیک وہ بہت محبوب ہے علی کی نگاہ میں وہ بہت قیمتی ہے من عمرتکم تمہاری دولت سے تمہاری سرکار سے تمہاری مملکت سے جو خلافت ہے تم سمجھ رہے علی خلافت کا مہتاج ہے دنیا سمجھ رہی علی خلافت کو چاہتا ہے پچیس سال سبر کیا ہے اس لیے کہ یہ الہی مہتا ہے تمہارے دینے سے ملتا نہیں ہے تمہارے چھیننے سے چھنتا نہیں ہے یہ میرا حق ہے تم نے پچیس سال چھین کے رکھا تب بھی مشکلات میں میرے ہی دروازے پہ آئے اب جب تمہاری مجبوری آئے اور تم نے مجھے دے دیا تب بھی تم میرے ہی دروازے پہ آنے والے ہو تو اب مولا کہتے ہیں لہیہ احبو یہ علی کے نزدیک تمہاری سرکار سے زیادہ قیمتی ہے تمہاری مملکت سے زیادہ قیمتی ہے پھر ایک اللہ لے کے آئے مولا اللہ بڑا قیمتی ہے قرآن کا نحج البلاغہ کا اللہ میں دین سمتا ہوا ہے میں آپ کو لے گی جاؤں اللہ میں دین سمتا ہوا ہے لا الہا اگر یہاں کہہ کے رجعہ کفر ہے کوئی خدا نہیں ہے اللہ اللہ میں جانِ کلمہ ہے لا الہ اللہ 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 ہی میں سب کچھ ہے کوئی خدا نہیں مگر خدا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ أَلَيْهِ عَزِرَا اللہ 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 دین سمتا ہے محبت میں نبی کے تیئیس سال کی زہمتوں کا سمرہ جو ہے ایک اللہ میں پوشیدہ ہے جس طرح وحدتِ الٰہی اللہ میں چھپی ہوئی ہے اس طرح نبی کی محنتوں کا سلسلہ اللہ میں سمتا ہے اچھا ایک بات اور یہاں بات آئی تو میں آگے بڑھو کہنے آگے بننے سے پہلے کہوں یہ جو نبی نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ یہ عجرت نبی نے مانگی ہے توجہو میرے عزیزوں ایک بات آئی تو شاید آپ کے ذوق کے نظر ذوق سمات کرنا چاہئیے توجہو کے ساتھ یہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کہلایا ہے یہ عجرت نبی مانگ رہا ہے نبی نے کبھی نہیں مانگا ہے پورے انبیاء کی تاریخ قرآن میں آپ دیکھیں جس نبی سے سوال ہوا نہیں میرے عجرت اللہ کے پاس ہے میرے خدمتوں کا صلح اللہ کے اوپر ہے تو نعوذ باللہ جو ہمارے نبی سے چھوٹا درجہ رکھتے ہیں وہ تو عجرت نہیں مانگ رہے ہیں اور جو سب سے عالی و عرفہ ہے وہ تئیس سال کی خدمت کی جزا مانگ رہا ہے اللہ نے مانگی ہے؟ نہیں 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 یہ رسول نے نہیں مانگی ہے رسول میسنجر ہے بس اس لئے کہ کس نے کہا؟ قل اے میرے پیغمبر تم کہہ دو لا اسأل میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں یعنی یہ عجرت اگر مانگی ہے تو رسول نے نہیں مانگی ہے اللہ نے منگوائی ہے عظمت اہل بیعت کو پہچانو ان کی خدمتوں کا صلح ان کی محبت کو رسول نہیں اللہ مانگتا ہے ارے کمی نور نالائق ہو کم سے کم کسی کو نہ دیتے تو اللہ کے تو مانگنے پہ دے دیا ہوتا محمد والی محمد سلام محمد 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 مثلاً آج یہ پوری جماعت ماشاءاللہ بیٹھی ہیں اگر ان میں کوئی شریف آدمی سبھی شریف ہیں ماشاءاللہ آگر ان میں کوئی بہت بزرگ آدمی جو معظم ہو مکرم ہو قابل احترام جس کا رسپیکس زیادہ کمیونٹی میں پایا جاتا ہو اگر وہ کسی کے پاس جا کے کہے بھائی مجھے دس پاؤنڈ کی ضرورت ہے اور سامنے والے کے جیم میں ہیں اور پتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں سوال نہیں کیا یہ شریف ہے یہ ہر روز نہیں جو جروازے پہ آگر ہے قلبات کرتا ہے اس نے ضرورت میں مانگا ہے تو میرے شرافت کا تقاضہ یہ ہے اگر دس مانگے تو سو دے دیے جائیں عام انسان دروازے پہ مانگ لے آئے تو انسان دے دیتا ہے اور ایک خالق کائنات مانگ رہا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے وجود آپ کو دیا ہے نعمت آپ کو دی ہے دولت آپ کو دی ہے شورت آپ کو دی ہے گھر آپ کو دیا ہے کائنات آپ کو دی ہے سب کچھ دینے کے بعد خریئے ایک چیز مانگ رہا ہے کہ میرے رسول کے اقرباں سے محبت کرو اچھا ایک بات اور بھی ہے میرا سوال عالم اسلام سے ہے میں ایک دکان پر گئے نعوذ باللہ اور وہاں سے میں نے یہ عبا خریدی عبا کی قیمت ہے پانیے بیس پاؤن چالیس پاؤن میں نے یہ عبا خریدی اور اس کو بغیر پیسے دیئے لیسٹر میں آ گیا اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں اگر آپ اس کو پہنے میرا کی میری قیمت چکائے بغیر تو میرا سوال ہے اگر میں اس میں نماز پڑھا ہوں توچھو میرے عزیزو اگر میں اس میں نماز پڑھا ہوں تو نماز صحیح ہے نہیں کہے جناب نماز باطل ہے یہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک عبا کو بغیر قیمت کے عدا کیے ہوئے اگر میں نماز پڑھا ہوں تو میری نماز باطل ہے میں عالم اسلام سے کہتا ہوں ارے اسلام جو سردار کائنات ہے اس نے اسلام کی عجرت بانگئے محبت اہلِ بید اگر ان کی محبت کو عدا نہ کیا گیا تمہارا اسلام صحیح نہیں ہے نمازیں تو باط کی باتیں ہیں اسلام ہی صحیح نہیں ہے تو اہلِ بیت اس لئے امام شافعی نے کہا تھا نا امام شافعی نے کہا ہے امامِ سجاد نے نہیں فرمایا ہے یہ تو ان کا ہے کم سے کم اپنے کی تو مان لو ہماری کی نہیں مانتے اللہ کے بھیجے وہ کی نہیں مانتے اپنے بنایا ہوئے کی تو مان لو اس لئے کہ کہا گا اے اہلِ بیت تمہاری فضیلت کے لئے بس یہی کافی ہے تمہارے عظمتوں کے لئے بس یہی کافی ہے تمہارے رفعتوں کے لئے بس یہی کافی ہے جو تم پر نماز میں سلوات نہ بھیجے جے اس کی نماز نماز نہیں ہے لا صلاة اللہ تو میرے جو بغیر سلوات کے نماز نہیں ہوئی ہے بغیر محبت کے دین کیسے رہا یہاں تھا بس میرے عزیزو اندازہ گئے تو اب اللہ جو ہے میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے اللہ جان توحید ہے اللہ جان رسالت ہے اللہ جان کلام علی ہے کیا کہا مولا نے میں پھلوٹ کی جاؤں ابن عباس جودی کی قیمت کیا ہے لا قیمت اللہ کوئی قیمت نہیں ہے مولا نے کہا ابن عباس میری نگاہ میں تمہاری دولت سرکار مملکت حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ ان اقیم اگر میں دولت کا وعیس بن کر اگر میں اس سرکار کا حادی بن کر اگر حق کو ادا نہ کروں اور باطل کو دفع نہ کروں تو اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہے علی کائنات بیکار ہے عباس ہے بے فائدہ ہے جب تک کہ حق کا قیام نہ ہو جائے علی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے میرا عزیزوں آئیے بات کو آگے بڑھائیں مولا کائنات نے متعدد مقام پر اس بات کو پہچنوایا ہے اے کاش کو وہ علی کو پہچانے کے علی کیا ہے جانتے سورہ برات اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اور یہ اکیلا سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے ہے وہ مسلحت والے کے کہکام ہے لیکن ہر سورہ قرآن کا بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے صحیح کی نہیں اور وہ قرآن وہ رسول کی بڑی مشہور حدیث جو پورے قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے کیا کہا مولا میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے یعنی جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے میرا عزیزوں ارے ذاتِ علی اس باکمال شخصیت کا نام ہے اگر پھیلاؤ تو تیس پاروں کا قرآن بنتا ہے سمیٹھو تو بے کا نقطہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں علی اچھا لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کردے جناب یہ نقطے میں علی کہا میں نے کہا شاید سو سال پہلے پچاس سال پہلے تو میرے پاس جواب نہ ہوتا تھے جب بھی لیکن آج کی دنیا تو ڈوٹ پہ چل رہی ہے اس ڈوٹ کو نکال لے تو کمپیوٹر حساب کتاب ایک آنٹ دکٹری کوئی کام نہیں آئے گی آج ایک ڈوٹ میں سب کچھ سمٹا ہے علی نے کہا قرآن ڈوٹ میں سمٹا ہے تو لوگوں کے اعتراض ایک بات آئی مجھے آنٹ اعتراض ہوتا ہے ہمارے آخری امام سے متعلق بات ہے مگر چونکہ ڈوٹ پہ بات آئی تو میں آگے کہے بغیر نہیں ادھر سکتا ہوں لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولا کی عمر پانس سال کی تھی جب ان کے والد گرامی قبر کا انتقال ہو گیا شہائی شہید ہو گئے فیفٹی فائب میں بہن ہوئے سکٹ میں فادر کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے پانس سال کی عمر کہ یہ پانس سال کی عمر میں علم امامت کیسے ملا میں نے کل بھی کہا تھا ہا ٹیکنولیز اتنے آگی جا رہی ہے دین کو سمجھانا ہمارے لئے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے میں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے پانس سال کی عمر اور علم امامت علم ختمی مرتبت علم علی علم حسن علم حسین سارے انبیاء سارے عوصیہ سارے آئیمہ کا علم سمٹ کر آخری فرزند زہرہ کی ذات میں کیسے آ گیا ہے شاید نوجوان بچوں کے لئے بات قابل دیگار ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے ایک عالم دین نے بہت اچھا اقزامپل دیا ہے انہوں نے کہا آج ایک چھوٹی سی یو ایس بی چھوٹی سی یو ایس بی وہ بتا نہیں یہاں کتنے میگا بائٹ کی ہوگی گیگا بائٹ کی ہوگی ہمارے آج سکسٹین گیگا بائٹ کی ابھی تو ون تھاؤزن تک کیا آگئی ہے ایک یو ایس بی ابھی آج کل جو ہم نے بلال میں پروڈیکٹ رکھا ہے کہ ہم سارے شیخوں کو ایک لیپ ٹوپ دیں تو کہا ہم نے کہا اس کے اندر چونکہ اب ہزاروں کتابیں ہم خرید کے نہیں دے سکتے ایک چھوٹا سا لیپ ٹوپ ہو اس کے اندر مکتبہ شاملہ مکتبہ اہلِ بیعت ایران نے کام کیا ہے بڑے بڑی لائبریریا ایک چھوٹے سے پروگرام میں ڈالی کتنے کتابیں دو ہزار پانچ ہزار تیس ہزار کتابیں ایک مکتبے میں ہیں اچھا وہ سب کتابیں لکھنے والوں نے سالوں زحمت کری لکھی مکتبے میں سجائی میں آیا میں نے آسانی سے ان کو یو ایس بی میں ٹرانسفر کر لیا اچھا وہ میرے پاس ہے میں آپ کے یہاں آیا آپ نے کہا ہم بھی شوق مطالعہ رکھتے ہیں خدا کرے مطالعہ کا شوق ہمیں بھی شوق مطالعہ ہے یہ ساری کے ساری کتابیں ہمارے کمپیرر میں بھی کوپی کر دی دیئے میں نے کہا بسم اللہ علیہ میں نے اس یو ایس بی کو آپ کے کمپیٹر سے کنیکٹ کیا اور چار پانچ منٹ کے اندر اندر وہ سارا خزانہ جو میں نے مدتوں اس کے اندر سیو کیا تھا محفوظ کیا تھا آپ کے کمپیٹر میں شرط ہے کہ وائرس نہ ہو ورنہ خود تو دوبے ہیں سنم تم کو بلے دوبیں گے شرط یہ ہے کہ آپ کے کمپیٹر میں وائرس نہیں ہونا چاہیے کلین ہارٹ ہونا چاہیے تو میں نے کہا آپ نے دیکھا پانچ منٹ میں سالوں کا خزانہ ہزاروں کتابیں میں نے اس یو ایس بی سے آپ کے کمپیٹر میں ٹرانسپر کر دی کے رہی آپ نے شکریہ دکلیا تھانکیو کہ دیا تو اب میں سوال کرتا ہوں یہ پانچ منٹ میں یہ ہزاروں کتابیں یہ ہزاروں سال کی محنتیں کیسے ٹرانسپر ہو گئی میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بس فرق اتنا ہے یہ تمہاری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے جو پانچ منٹ لیتی ہے اہلِ بہت کا کمال یہ ہے اگر امام نے وقت کے امام کو سینے سے لگایا سارا علمِ امامت و نبوت ٹرانسپر کر دیتے ہیں چونکہ کلین ہارٹ پایا جاتا ہے وہاں وائرس نہیں ہے چونکہ جن کو مانا ہے ان کے ہارٹ وائرس سے فل تھے انہوں نے نہ علمِ امامت کو لیا نہ علمِ نبوت کو لیا سروازر محمد و آلِ محمد ایک اور سروازر محمد و آلِ محمد تو یہ دنیا نے بڑا آسان کر دیا نقطے میں قرآن تو سورہِ برات کی بات میں کہا علی کو پہچانے علی کون ہے پھر ایک اہلِ سنت کے بہت بڑے عالم جس کا نام حیثمی ہے انہیں نے یہ بات نقل کی ہے روایت پیغمبرِ اکرم سے کہتے ہیں جب لَمَّا نُضِدَتْ سُورَةُ بَرَات جب سورہِ برات کا نزول ہوا میں ترجمہ پر آگے خالی پڑھوں آیت اس کا عربینا پر زیادہ اچھا رہے گا کہا جب یہ سورہِ برات کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی نے بھیج دیا ایک صحاب کو چلیے نام لیے حضرتِ عبو بکر کو بھیجا اس کے کچھ ہی دیر کے بعد جبرائیلِ امین وحی لے کر آگئے کہا یا نبی اللہ ابھی میں بات مرز کروں فوراں جبرائیل آئے نبی جبرائیل کے باتیں ہو گئی علی کو بیس دیا ایک راستے میں جگہ تھی جہاں وہ پہنچے تھے علی پہنچے دے دو یہ کام میرا ہے آپ کا نہیں مجھے رسول نے کہا جو آپ کے وہ آیاتیں دی گئی ہیں وہ مجھے دے دو چپ چاپ کان دبا کر بشاروں نے دے دی ان کو دے دی اور ہم مولاِ کائنات ادھر چلے اور یہ ادھر چلے ہر چیز اپنی اصلت کے لئے لوٹ کے جاتی ہے علی جاتے ہیں کہاں مکہ کی جانب حضرت ابو بکر جاتے ہیں کہاں مدینہ کی جانب اور پیغمبر کے پاس جب آئے تو آنے کے بعد بڑا لطیف سا سوال کیا کیا میرے بارے میں کوئی کچھ نازل تو نہیں ہو گیا ہے جو دینے کے بعد لوٹا لیا ہے تانے اللہ کچھ نازل عزل نہیں ہوا ہے اب یہ خاموش ادھر چلے میں ایک جملہ یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں خاموش نہیں رہی ہے کہاں آپ آمادہ ہو جائیں میں ایک جملہ کہتا ہوں جو حیات پیغمبر میں زندگی نبوت میں دس آیتوں کی تبلیغ نہ کر سکے تو بعد پیغمبر پوری سریعت کا ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے جو زندگی پیغمبر میں حقدار تبلیغ ہے وہی بعد پیغمبر بھی حقدار تبلیغ ہوگا پرحال مولا کے کہنا چلے مکہ پہنچے جا کے چار پیغام مکہ کونسی جگہ ہے ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں علی کی تلوار سے ماتم نہ ہوا ہو جملے کے ہم نے قدر نہیں کیمیں عزیزوں ایسا مکہ کا کوئی گھر نہیں ہے جس گھر میں علی کی تلوار کی وجہ سے کسی کا باپ کاتا گیا ہے کسی کا بھائی کاتا گیا ہے کسی کا بیٹا مارا گیا ہے کوئی عہد میں مارا گیا ہے کوئی خیبر میں مارا گیا ہے کوئی خندق میں مارا گیا ہر جنگ میں ان کے بڑے بڑے سرغنا علی کی تلوار سے کٹے ہیں اور علی جا رہے ہیں کہاں میرے لیے سلیسٹر کے امام بارگا میں بیٹھ کے مسجد پڑھ دینا آسان ہے کیونکہ سارے مومین ان سننے والے ہیں کوئی وہاں بھی زبا کرنے والا نہیں ہے سمجھے عزیزوں یہاں پڑھ دینا آسان ہے لیکن اگر کوئی مجھے کہیے کہ مسجد عمر میں جا کے خطاب کیجئے تو کل جنازہ شاید نبی مل پائے میرے عزیزوں اب سوال اب میرے عزیزوں آپ غور فرمائے مولا علی کہاں جا رہے ہیں دوستوں کے بیچ میں نہیں دسمنوں کے بیچ خون کے پیاسوں کے بیچ بڑا فرق ہے جب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا قرآن میں ہے اے موسیٰ جاؤ فیرون کے پاس تبلیغ کر کے آؤ انہو تغا وہ بڑا بدماش ہو گیا ہے جاؤ جا کے تبلیغ کرو جناب موسیٰ نے کہا یا نبی یا اللہ میں ڈرتا ہوں میں نے ان کے ایک کو مار دیا تھا ہائے ہائے میرے عزیزوں میں نے ایک کبدی کو مار دیا تھا ابھی ڈر لگ رہا ہے اے شانہو جاؤں تو کہیں مجھے ہی زبانہ کر دے ایک کو قتل کیا تھا بس یہاں تو ہر گھر میں ماتم قطع ہو چکا ہے یہاں تو ہر گھر میں دشمن ہے سارا مکہ دشمن ہے یہ نہ کہا یا جب مولا کو بھیجا جارتا تو نہیں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ حارون کو بھیج دو چونکہ جب اللہ کا نبی جا رہا تھا تو کہا جناب موسیٰ نے کہا پروردکار میرے ساتھ میرے بھائی حارون کو بھیج دو جو میرا وزیر ہے مگر جب علی جا رہے ہیں حکم الہی کا تابع فرمان اطاعت گزار سچا عاشق حکم الہی ملا چل دیئے کیا ہونے والا ہے ننگی ترواروں کے بیچ کہاں پر میرا کے میدان میں مولا پہنچے حکم الہی لے کر کہا سن لو کون آیا ہے علی آیا ہے کسی عالم دین نے کہا تھا کہ جتنا علی علی کفار نے کیا ہے شاید ہم نے بھی نہیں کیا نارا ہائی دری یا علی کہا کیوں کہا جس جنگ میں بھی آئے اور جس کا بھی کٹا جس کا بھی واصل جہنم ہوا جب گھر لوٹ کے گئے تو پوچھا میرے کو کس نے مارا ایک ہی آواز علی اس کے کو کس نے مارا علی ہر گھر میں علی علی کی آواز تھی بس فرق اتنا ہے ہم محبتوں سے نام لیتے ہیں وہ آدابہ سے نام لے رہے تھے بس میرے عزیزو اب مولا علی گئے میدان ہے مینا کا میدان سارے حاجی جمع ہیں سارے لوگ جمع ہیں دشمن کہ خبردار سن لو پیغام یہ ہے آج سے کوئی مشرک کعبے کا ننگا تواف نہیں کرے گا کسی کے موں میں زبان نہیں ہے جو علی کے سامنے ایک جملہ کہتے کیا کہ آج سے کوئی ننگا خانہ کعبہ کا تواف نہیں کرے گا آج سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا سلاط المحمد والے محمد آج کے بعد مکہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا آج کے بعد کعبے کا تواف ننگا کوئی نہیں کر سکتا ہے آج کے بعد جنت میں کوئی نہیں دا سکتا اللہ نفس مسلمہ مگر صرف مسلمان جا سکتا ہے یہ کہاں کہہ رہے ہیں مشرکوں کے بیچ خون کے پیاسوں کے بیچ میں کہوں گا یا علی آپ کو ذرا ڈر نہ لگا آپ نے ذرا نہ کہا یا نبی اللہ میں نے تو موسیٰ نے تو ایک کو مارا تھا میں نے تو ہر ایک کو مارا ہے میرا کیا ہوگا کہا نہیں نہیں تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں اشجو العرب میں ہوں علی کا نام مکہ میں موت بن چکا تھا دشمنوں کی زمان میں علی یا دی موت اب پورے دشمنوں کے بیچ میں یہ علی کا اعلان یہ صرف علی ہی کر سکتے تھے اچھا ہاں میں نے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا تھا کل ٹی وی جو امہ چینل ہے آپ کے یہاں ہوا رہا تھا اب کون سی امہ ہے سرادر محمد والے محمد تو اس پہ یہ بحث کی جا رہی تھی کہ اہلِ بیعت میں اہلِ بیعت شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت سخاری آلِ ابا ہے پنجترِ پاک ہے بارہ امام ہے نہ یہ شیو کا آئیڈیا غلط ہے اہلِ بیعت میں اصحاب بھی ہے اہلِ بیعت میں ازواج بھی ہے اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور آئے تطہیر پہ کبھی اشاہ بننے کا موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا اہلِ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے ابیسہ شیعہ میں تو میں گزارش نہیں کر سکتا ہوں لیکن میرے عزیزوں کا اہلِ بیعت میں سب شامل ہیں اصحاب بھی ہے ازواج بھی ہے تابعین بھی ہے آج کے نالا ایک بدھومیاں بھی ہیں سب اہلِ بیعت میں شریک ہیں اس نے کہا آئیے میں پھر آپ کو لوٹ کے لے کہا ہوں مدینہ میں جس وقت حضرتِ ابو بکر لوٹ کے آئے اور آنے کے بعد رسول سے سوال کیا حَلْنَزَلَا فِيَّا شَيْعُونَ کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے تو پیغمبر نے کہا لَا وَلَا قِنْ وَلَا قِنْ لیکن بَتْ مُشْكُوْ حُکْم مِرَا ہے اَنْ اُبَلْ لِغَهَا اَوْ رَجْلُ مِنْ اَحْلِ بَیْتِ یا تو میں اس بات کو پہنچا ہوں یا وہ انسان جو میرے اہلِ بیعت میں سے تھا اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر اصحاب اہلِ بیعت میں سے تھے تو یا نبی اللہ بھیجنے کے بعد بلایا کیوں ہے مَنَ اللَّهُ نَعْرَى عَلِيْ دَرِی مَنْ مُحَمْبَدُ وَالِ مُحَمْبَد صَلَوَا مَنْ مَحَمْبَدُ مَحَمْبَدُ عَلِيْ گَئِ شُجَانِ انداز میں علی کو نہیں پیچھا نہ آرے جو خانہِ کعبہ سے بتوں کا صفاہ کر دیں اس کو علی کہتے ہیں اور پھر ایک آخری حدیث کیا کہا پیغمبر نے جنابِ علی مولاِ کائنات کے لیے اس عادل اس مجھرِ عدلِ الٰہی کے لیے کیا کہا پیغمبر نے ایک حدیث بہت لطیف ہے آپ سلواتر محمد وعالِ محمد اللہ وآلہ 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 پیغمبرِ اکرم نے ایک حدیث میں بہت عجیب جملہِ رشاد فرمایا ہے میرے عزیزوں پیغمبر نے فرمایا سمیت جابر بن عبداللہ نہیں یہ کتاب ہے مجموع الزوائد لکھنے والا ہے اس میں اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے اس میں کہتے ہیں انہا رسول اللہ قال لعلی اللہ کے نبی نے علی کے لئے ارشاد فرمایا واللدی نفسی بیدے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مولا کہتے ہیں کہ اگر اس کا خوف نہ ہوتا پیغمبر کہتے ہیں اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ اے علی تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لئے کہا ہے توچھو میرے عزیزوں جو نصارہ نے کیا کہا ابن اللہ اللہ کا بیٹا اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ نصارہ کی طرح میرے امت والے بھی تیرے بارے میں ایسی بات کریں گے تو کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا لَقُلْتُ فِيْكَ الْيَوْمَ قَالَ میں آج تیرے بارے میں ایسا قلام قلام پیش کرتا لَا تَمُرُّ بِعَهْدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اِلَّا اَخَذَتْ تُرَابَ مِنْ اَثَرِ قَدْمَيْكَ يَطْلُبُوا بِهِ الْبَرْكَةِ تو میں آج ایسی بات بیان کرتا کہ کہیں سے تو گزرتا نہیں کہیں سے پاس نہیں ہوتا مگر جس جگہ سے بھی گزر ہوتا اس جگہ کے لوگ تیرے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا اٹھا کر اس کو برکت شمار کرتے یا علی یہ ہے علی میرے عزیزوں مولا علی کے فضائل کو اس مظہر عدلِ الٰہی کے مناقب کو بہت طرح سے چھپایا گیا دشمنوں نے عدعوت میں چھپایا اگر فضائل کا خبر مل گئی تو پھر ہمارے جھوٹوں کا کیا ہوگا حدیثیں بیان کرنے سے منا انشاءاللہ کرائے گا بیان کہ ماویہ خبیث نے کیا کیا انجام کا انجام دیئے ہے فضائل اہلِ بیعت کو روکنے کے لیے لہٰذا دشمنوں نے عدعوت اہلِ بیعت میں فضائل نہیں بیان کیے دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے بیان نہیں کیے دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے نہیں بیان کیے سرکارِ رسالت ماویہ نے امت کے بگر جانے کے خوف سے بیان نہ کیے تہرے پردے ہیں میرے عزیزوں لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تہرے پردے پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے بس میرے کون پہچانے علی کو ہے کاش مارفتِ علی ہو جاتی چونکہ آج کی شب بہت عظیم شب ہے مصیبت کے حوالے سے جو مجھے گزارش کرنا ہے وہ ایک عظیم شبوں میں سے شب شمار ہوتی ہے ورنہ علی کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ اس عادل عادل حقیقی کا مظہر و نمائندہ بن کے آیا ہے لیکن جتنے ان کے فضائل تھے دشمنوں نے اتنا ہی ان کو ستایا بھی ہے ایسا کوئی ظلم نہیں ہے جو اہلِ بیت پہ نہ ڈھایا گیا ایک عالمِ دید نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کی محبتوں کا صلاح ان سے محبت مانگی ہے تب یہ حال ہے اگر نہ مانگی گئی ہوتی تو کیا حال کرتے کیا عجرِ رسالت یہی ہے کہ زینب سے چادرے چھنڈ ہی دائے کیا عجرِ رسالت یہی ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ کے پہلوں پر در گرہ دیا جائے کہ عجل رسالت یہی ہے کہ موسیر کے شہید کر دیا جائے کہ عجل رسالت یہی ہے علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال دیا جائے کہ عجل رسالت یہی ہے حسن کو بسموم کر دیا جائے کہ عجل رسالت یہی ہے کہ حسن کو نانا کے پہلوں میں دپنہ ہو دیا جائے کہ عجل رسالت یہی ہے حسن کے جرازے پہ تیر برسا دیا جائے اللہ اکبر عجل کمر اللہ میرے عزیزو تاریخ نجم منظر لکھا ہے آج جانتے آپ کو کس کو پرسا دینا ہے آج ایک یتیم کا پرسا ہے یتیم کی ماں بیوہ کو پرسا دینا ہے روئیے دل کھول کر نہ شرمائیے میرے عزیزوں مساب میں رونے میں کبھی شرمائے نہ کیجئے اس لیے کہ آج آپ کو کس کو پرسا دینا ہے زینب کو پیارے بھتیجے کا پرسا دینا ہے یتیم بھتیجے کا پرسا دینا ہے کربلا میں ہر ایک نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے ہر ایک اہلِ بیعت میں سے ان کا نمائندہ آیا ہے رسول کا نمائندہ حسین بن کے آیا ہے زہرہ کا نمائندہ جنابِ فاطمہ کی بیٹی ثانی زہرہ بن کے آئی ہے علی کا نمائندہ بہنس بن کے آیا ہے حسن کا نمائندہ یتیمِ حسن ہے جانتے کتنے عمر تھی سارے منظر دیکھیں کہ میرے بابا کا جنازہ سفید کفن پہن کے گیا تھا گھر میں لوٹایا تو خون سے رنگیر ہو چکا ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے امام حسن نے آخری وقت اپنے بیٹے کو قریب بلایا قریب بلانے کے بعد کہا میرے لال میں اپنے بھائی کی مدد کرنے سے نہیں میں کربلا میں نہیں ہوں دا مگر میرے لال میرے بھائیہ حسین کو تڑھانا چھوڑا اور ایک تعویز دیا اور کہا بیٹا اس کو بازو پر مان لینا جب سب سے مشکل مرحلہ ہو اس وقت اس کو کھولنا اور کھول کے پڑھ لینا اللہ اکبر شبہ آشور آ گئی سات محرم سے پانی بند نہیں ہوا ہے تاجو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور فاطمہ کے گھر والوں کو پرسا دیجئے سات محرم میں پانی بند نہیں ہوا ہے بلکہ دو محرم میں اہلِ بیت کربلا میں پہنچے ہیں تین محرم کو ظالم امن ساتھ آ جاتا ہے جب خیمیں ہٹا دیے جاتے ہیں نیرے فراز سے سات محرم کا وہ دن ہے جب اہلِ حرم کے پاس ایک قطرہ آب نہیں تھا جب اہلِ بیت کے پاس اسگر کو پلانے کے لیے ایک قطرہ آب نہیں تھا ارے میرے عزیزوں اگر آپ کو معلوم ہے جب کسی ماں کے پاس بچہ ہوتا ہے عزیزوں میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کھانے کو ان کو دے دیتے ہیں خود نہیں کہاتے ہیں تو سات محرم کی وہ تاریخ ہے جب سے اصدر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے عون محمد پیاسے ہیں قاسم پیاسا ہے مگر کوئی کہ حسین کب سے پیاسے زینب کب سے پیاسی ہے امہ فروہ کب سے پیاسی ہے سبیہ شورہ گئی ہر ایک بی بی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے کل تجھے قربان ہونا ہے کیسے قربانی دینی ہے امہ فروہ نے بیٹے کو قریب بلایا اے میرے لاد کاسم تو یتیم ہے تیرا بابا نہیں ہے کل تیرے چچا پہ قربانی کا دن ہے بیٹا میں اہلِ بیت کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی ہوں میں غیر خاندان کی عورت ہوں اے بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا قربانی میں تاخیر نہ کرنا صبح ہوئی حملہ ظالموں نے کر دیا پچاس لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد ایک ایک جانے لگا امہ فرما بے قرار ہے شبِ آشور کا ایک عجیب واقعہ ہے تواتھو میرے عزیزوں رات کو حسین ابن علی ہے اور صحابہ کا مجمع ہے حسین کے اصحاب جن اصحاب پر حسین نے فخر کیا ہے اے نانا جیسے صحابہ مجھے ملے ہے نہ ملے بابا کو ملے نہ ملے نانا کو ملے وہ اتنے با فخر اتنے افتخار کے لائق صحابہ ایک مرتبہ حسین ہے صحابہ کے بیچ شہدہ کے نام پیش کرتے ہیں اللہ اکبر کل کون کون شہید ہونے والا ہے اکبر کا نام آجاتا ہے عون محمد کا نام آجاتا ہے عباس کا نام آجاتا ہے زہر کا نام آجاتا ہے حبیب کا نام آجاتا ہے اگر نہیں آتا تو قاسم کا نام نہیں آتا قاسم نے دیکھا میرا نام نہیں آیا وہاں سے اٹھے ایک کونے میں جا کے گریہ کرنے لگے رونے لگے ارے میری بدقسمتی بسپن میں بابا کا سایا اٹھ گیا کل چچا پہ قرباری کا دن ہے تو مجھے قرباری نہیں سکتا ہے میں مسائب کو روک کے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں ایک بچہ کسی کا بیمار ہے خدا ان مسئیبتوں کا واسطہ اہلِ بیعت کے مسائب کا واسطہ اس کو شفاءِ قلیاتا فرما قاسم کی مظلومیت کا واسطہ اس کو شفاءِ عنایت فرما بس میرا عزیزوں اب ایک کونے میں بہتا ہے جنابِ قاسم گریہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ یاد آیا میرے بابا نے مجھے اکتابیس دیا تھا اے بیٹا جب وقتِ مسئیبت آ جائے اس کو کھولنا اور پڑھ لینا اللہ اکبر میرے عزیزوں کیسے اہلِ بیعت ہیں دنیا اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں آلِ محمد قربان ہونا چاہتے ہیں تعویز کھولا اب جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا میرے بھائی کو دکھا دینا میرے بھائی پہ قربان ہو جانا ایک مرتبہ قاسم تعویز کو لیا خدمتِ امام میں آئے آنے کے بعد کہا اے میرے چچا میرے نام شہیدوں کی لسٹ میں نہیں ہے بس چھپکے کھڑے ہو کر دے لیا ایک مرتبہ حسین نے طرف کر کہا اے میرے لال قاسم یہ تعویز نہیں ہے یہ تیرے مرنے کی خبر ہے ارے میرے بھائی کو میری کمزوری کا کتنا احساس تھا میری مظلومیت کا کتنا احساس تھا اللہ اکبر عدر اکمر اللہ صبح ہو گئی جانے شروع ہو گئے ایک مرتبہ قاسم جانا چاہتے ہیں خدمتِ امام میں بولا روک دیتے ہیں نہیں بیٹا تجھے کیسے بھیج دوں ایک وقت آیا قاسم آئے چچا کے ہاتھوں کو پکڑا ہاتھوں کو آنکھوں سے ملنا شروع کر دیا اجازت ماننا چاہتے ہیں ہاتھوں کو آنکھوں سے ملنا شروع کر دیا چچا اجازت دے دو چچا اجازت دے دو چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں ارے آنکھوں کو ملتے ملتے ہاتھوں سے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا اے چچا مرنے کی اجازت دے دو حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا بس میرے عزیزوں حسین نے تیار کیا بھائی کا ماما پہنایا لباس سیاہ مطاراستہ کیا اور اس کے بعد ایک علمہ نے چملہ لکھا ہے توجہ میرے عزیزوں دلوں پہ ہاتھ رکھو بلا سخت جملہ ہے جب تیار کر چکے حسین نے سینے سے لپٹا لیا اور لکھا ہے کہ حسین کسی کی رخصتی پر اتنا نہیں روئے ہیں جتنا قاسم کی رخصتی پر روئے ہیں لکھا ہے روتے روتے دونوں چچا بھتیجے کو غش آ گیا زمین پا گر گئے اب جو زینب نے دیکھا عزرکمالاللہ اب جو زینب نے دیکھا ارے میرا بھائی ارے میرا بھتیجہ غش میں پڑا ہے زینب قریب آئی میرے عزیزو میرے عزیزو آپ کو معلوم ہے جب کوئی غش میں آتا ہے اس کو کیسے بیدار کیا جاتا ہے پانی چھرکا جاتا ہے ارے زینب کے پاس پانی نہیں ہے ایک مرتبہ حسین کے سرانے بیٹھی آسو بہانا شروع کرے اب جو زینب کے آسو گرے حسین کی آنکھیں کھلی اللہ اکبر حسین قاسم اٹھے حسین نے بیٹے سے کہا جاؤ میرے لال قاسم اب میدان پہ جاؤ گھوڑے پہ شوار کیا تیرے سال کی عمر ہے لیکن اب جو میدان میں آئے ہیں میرا عزیزو ارے تلوارِ علوی چل رہی ہے ہر طرف جہاں سے گزرتے ہیں ظالموں کو ڈھیر کرتے چلے جاتے ہیں قتل پہ قتل کرتے چلے جاتے ہیں ایک مرتبہ یہاں پہ مختلف روایتیں ہیں علمہ نے ایک جملہ لکھا اور ایک مرتبہ جیسے صفین کے میدان میں دادا نے جہاد کیا تھا شجاب باس نے جہاد کیا تھا ایسے قاسم میدان کربلا میں ہے ساری پہج بھاگ گئی ہے حسین کا لال اکیلا کھڑا ہے حسن کا بیٹا اکیلا کھڑا ہے قاسم کا بھتی جناب زینب کا بھتی جاکلا ایک مرتبہ شلے سراب کا ٹوٹ گیا عرب کی دنیا میں اگر یہ اس کو نہ بھانا جائے تو یہ عیب جانا جاتا ہے فاطمہ کے پوتے نے ذرا گردن کو جھکا کے اس کو بھاننا چاہا اور ایک ظالم نے دھوکے سے واہر کیا قاسم زمین پہ آئے آواز دی یا مادرگنی اے چچا نصرت کو آ جاؤ میرے عزیزوں آواز سنیتا چھو میرے عزیزوں آخر جملے ہیں آپ خوب روئیے ایک مرتبہ خسین کو آواز دی خسین دہت لکھا ہے جتنی جلدی خسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے اتنا کئی نہیں پہنچے ارے ظالم قاسم کے سرانے ہیں سر قلم کرنا چاہتا ہے اور ایک مرتبہ خسین کو آتے دیکھا عباس کو آتے دیکھا ظالم بھاگے ادھر کی واجدار ادھر کی واجدار قاسم گوڑوں کی تابوں کے بیچوں میں ہے زندگی میں لاشا پامال ہو گیا میرے عزیزوں ابھی تابو اتا رہا ہے حسین نے چٹائی مگائی تو پڑے اٹھائے ساری تو تجھ میں رکھے آئے خیمے کی طرح آؤ میرے دیلو تابوت کا اترام کرلو باد مہنالہ حسین کی تابوت کو لے کے آیا ہے مہیت کو لے کے آیا ہے انہاں دہاں بیوہ سبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہدی لوگ کرتے ہیں کیوں آہداری میرے بچے کی آتی ہے مہدی کوئی تنہا کی پھپیوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بھلاو کوئی تنہا کی پھپریوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بھلاو